بین الاخوامی مالیتی فنڈ آئی ایم ایف ایک بین الاخوامی مالی ادارہ ہے اس کی تشکیل ایک ہزار نو سو چوالیس میں ہوئی تھی اس کا مقصد عالمی مالی تعاون کو بڑھانا، مالی استحکام میں مدد فراہم کرنا، بین الاخوامی تجارت کو آسان بنانا، بلند روزگاری اور مستحکم معیشتی ترقی کو فروغ دینا اور دنیا بھر میں غربت کو کم کرنا ہے یہاں کچھ اہم نکات آئی ایم ایف کے بارے میں ہیں ایک ارکان، آئی ایم ایف کے موجودہ ارکان کی تعداد ایک سو نوے ہے ہر ممبر ممالک نے اپنے حصص کی شکل میں آئی ایم ایف کو منافع فراہم کیا ہوتا ہے جو ان کی ووٹنگ پاور اور مالی معاونت کی رسائی کا تائن کرتا ہے دو مقاصد، آئی ایم ایف کے مقصدوں میں عالمی مالی استحکام اور ترقی کی فروغ، بین الاخوامی مالی تعاون کو فروغ دینا، بیلنس آف پی منٹس کی مشکلات کا سامنا کرنے والے ممبر ممالک کو مالی معاونت فراہم کرنا اور ممبر ممالک کو مضبوط معاشی پولیسیوں کے تعمیل میں مشورے اور ٹیکنیکی معاونت فراہم کرنا شامل ہیں نظارت، آئی ایم ایف منظم طور پر اپنے ممبر ممالک کی معیشتی اور مالی تشکیل کی نظارت کرتا ہے، ان کی معیشتی اور مالی ترقی پر نظر رکھتا ہے، پولیسیوں کا تجزیہ کرتا ہے مالی معاونت کے طریقے، آئی ایم ایف ممبر ممالک کو بیلنس آف پی منٹس کی مشکلات کے سامنے مالی معاونت فراہم کرتا ہے یہ ممالک کو قرضوں اور مالی سمجھوتوں کے ذریعے مالی معاونت فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اپنی معیشتی صورتحال کو مستحکم کر سکی بین الاقوامی مالی منصوبے آئی ایم ایف بین الاقوامی مالی منصوبوں کے ذریعے ممبر ممالک کو معاشی تشکیل میں مدد بھی فراہم کرتا ہے یہ منصوبے ممالک کو معاشی اصلاحات پر مشورہ دیتے ہیں اتصادی ترقی کو ترویج کرتے ہیں اور ان کی معیشتی قدوتیں مضبوط کرنے میں مدد کرتے ہیں امید ہے کہ یہ معلومات آپ کی مدد کریں گی